بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین شوال المعظم کے بابرکت مہنی کی چار پانچ تاریخ کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذفر بایا کہ روزانہ ایک مرتبہ اس طرح پڑھ کر یہ خاص دعا کر لیں انشاءاللہ دونوں جہاں کی نعمتیں آپ پر عاشق ہو جائیں گی معزز ناظرین و حاضرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ جو شخص اس چیز کی طلب میں لگ جائے کہ اللہ جلشانہ کے پاس ہے آسمان اس کا سایہ ہے زمین اس کا بستر ہو دنیا کی کسی چیز کا اس کو فکر نہ ہو تو ایسا شخص بغیر کھیتی کے روٹی کھائے گا مغ بغیر باہ لگائے پھل کھائے گا اللہ پر اس کا توقع ہو اور اس کی رضا کی جستجو میں خوش ہو اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیتا ہے وہ سب کے سب اس کے روزی پہنچانے کے لیے کوشہ رہتے ہیں اس کو حلال روزی پہنچانے میں کتائی نہیں کرتے وہ بغیر حساب کے اپنی روزی پوری کر لیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے اور دوسورت میں دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے پاس جب یہ ذابطہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی یعنی آخرت کو ترجی دو اور اس چیز پر جو بہرحال فنا ہونے جانے والی ہے اس پر نقصان کافی ہے حضرت انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکر کرتے ہیں کہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں آنکھوں کا خوشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آنسو نہ نکلے دل کا سخت ہونا کہ اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ بڑے عارضوں کا لمبہ ہونا اور دنیا کی حرث زیادہ ہونا ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مانگنے والا اللہ کی ذات میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگتا ہے تو اللہ کی قسم کہ اللہ اس کے لیے دین و دنیا کی دونوں نعمتوں کو بخش دیتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجئے اور جو مزید ایسے علوم سے مجھے نواز دیجئے جو میرے لئے نافع اور مفید ہوں جو میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب ایک انسان اس طرح اپنے ذین کو بنا رہے تو وہ اللہ کی رضا پر خوش ہو جائے تو اللہ کی ذات اس کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو تیار کر لیتی ہے کہ تم نے اس شخص کا رزق پہنچانا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تم مانگو جو مانگنا چاہتے ہو آج اسی دعا کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ تمام مسلمان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کروا سکیں تو ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے تمام ناظرین سے گزارش ہے کی توجہ کے ساتھ سماتھ فرما لیں اگر آپ آسک وضائف ٹیچر چنل پر نیو سبسکرائبر ہیں نیو ویورز ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیگئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں معزز ناظرین و حاضرین آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں اس دعا کو تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھ لینا ہے نبی نے فرمایا کہ جب یہ آدمی الفاظ کہتا ہے تو اسی وقت آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ان قدمات کے بعد آپ اپنی زمان پر جو دعا لیں گے آپ کی ضرور قبول ہوگی آپ کی تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی تمام جائز حاجات پوری ہوگی دونوں جہاں کی نعمتیں دولتیں خوشیاں آپ پر نچھاور ہو جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گرا نہ کرو اور گالی نہ دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے تم سے اگر کوئی احد پار کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے لہٰذا صحابہ کے بتائے ہوئے کاموں پر دعاوں پر عمل کر کے آپ اپنی دعاوں کی قبولیت کروا سکتے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ جلد ہی جلد کر لیں اور اپنے تمام دعاوں کی قبولیت کروا لیں اور یہ خاص عمل دن میں کسی بھی بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا اجازت چاہتے ہوں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ